وہاں پر ہزاروں لوگ ڈلی کے آئے ہوئے تھے ڈلی کے سارے سانسط تھے ودھائک تھے امپی تھے ہماری پارٹی کے سبھی لوگ موجود تھے وہاں پر منوش تیواری کو آمنتویت نہیں کیا گیا تھا اس کے باوجود بھی وہ آئے اپنے سو ڈیڑھ سو لوگوں کے ساتھ آئے وہاں آنے کے بعد انہوں نے ہمارے پینرز کو پھاڑا اور اس کے ویڈیو موجود ہیں ہماری ہورڈنگز پھاڑی ہمارے کاریا کرتاؤں کو پیٹا کالے جھنڈے دکھائے نعرے لگائے اور اس کے بعد جب ساری چیزیں ہوئیں جب ارون جی آگئے اس کے بعد انہوں نے ویروت کرنا شروع کیا اور زیادہ وہ اسٹیج کے پاس آگئے اسٹیج کے پاس آنے کے بعد پولیس نے ان کو نہیں روکا وہ نعرے لگاتی رہے گالیاں دیتے رہے پوتلے پھیکتے رہے اس کے بعد انہوں نے اسٹیج پر چڑھنے کی کوشش کی تو میں نے ان کو اسٹیج پر چڑھنے سے روکا کہ اگر وہ اسٹیج پر چڑھتے ظاہر سی بات ہے ان کا ارادہ ٹھیک نہیں تھے میں نے دھکا نہیں مارا میں نے ان کو اسٹیج سے چڑھنے سے روکا جس کو وہ دھکا کہہ رہے ہیں اگر وہ اسٹیج پر چڑھتے تو ظاہر سی بات ہے وہ ارون جی کے ساتھ بتتمیزی کرتے ڈپٹی سی ایم کے ساتھ بتتمیزی کرتے اور ان کا ارادہ بھی یہی تھا ان کے کارے کرتا یہی سب کر رہے تھے انہوں نے پہلے بھی یہی کیا وہ اچھے من سے تو آئے نہیں تھے اچھی منشاہ تو ان کی تھی نہیں اگر اچھی منشاہ ان کی ہوتی تو وہ کالے جھنڈے لے کر نہیں آتے وہ ہمارے بینر نہیں پھاڑتے ہمارے کارے کرتا ہوں کو نہیں پیٹتے اگر وہ کہہ رہے کہ میں وہاں کا سانسد ہوں میں تو وہاں ان کو ریسیو کرنا چاہتا تھا تو ریسیو کرنے کا طریقہ الگ ہے نا ریسیو کرنے کا طریقہ تو یہ نہیں آپ کالے جھنڈے لے کر آوگے آپ مار پیٹ کروگے آپ بینر پھاڑوگے اور یہ تو ساری چیزیں تھیں ویروت کرنا چاہتے تھے وہ یہی چاہتے تھے انہوں نے یہی کیا